اسلام علیکم طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں اور یہ سن 1990 کی دہائی میں سوویت فورسز کے انخلاق کے بعد پاکستان کے شمالی ازلہ میں طاقتور ہوئے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پشتون قومیت کے افراد پر مبنی اس تحریک نے مذہبی مدارس میں سر اٹھایا جنہیں سعودی عرب کی جانب سے امداد دی جاتی تھی اور جہاں صدقیر سنی اسلام پر مبنی نفاظ پڑھایا جاتا تھا طالبان کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جس بیانیہ کا پرچار کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان علاقوں میں امن کی بحالی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی اور اسلامی قانون یعنی شریعہ کا نفاظ یقینی بنایا جائے گا جنوب مغربی افغانستان سے طالبان نے آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر علاقوں پر اپنا اثر اصوب پڑھانا شروع کیا اور سپتمبر 1995 میں انہوں نے ایران کی سرحد سے متصل صوبہ حرات پر باقیدہ قبضہ کیا اور اس سے ایک برس بعد ہی انہوں نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر بھی قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کو شکست دینے کے بعد افغان مجاہدین کے بانیوں میں سے ایک برحان الدین ربانی کو اقتدار سے ہٹا دیا سن 1998 تک طالبان نے افغانستان کے 90 فیصد علاقوں کا کنٹرول سمحال لیا تھا افغان عوام نے سوویت افواج کے انخلاق کے بعد مجاہدین کے اقدمات اور ان کے جانے کے بعد ملک میں ہونے والی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے طالبان کو خوش آمدید کہا آغاز میں ان کی شہرت کی بڑی وجہ کرپشن کے خاتمے کے لئے اقدمات لاکانونیت کا خاتمہ اور علاقے میں سڑکوں کے قیام اور اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لئے تجارت کو بہتر بنانا شامل تھا طالبان نے اسلامی سزاؤں کے نفاظ کا آغاز بھی کیا جیسے قتل کی مجربوں یا زنا کرنے والوں کو سرعام پھانسی دینا اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ شامل تھی مردوں کے لئے دھاڑی رکھنا اور خواتین کے لئے برخہ پہننا لازمی قرار دیا گیا طالبان نے ٹیلیویزن، موسیقی اور سینیما پر بھی پابندی آیت کر دی اور دس سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کے اسکول جانے پر بابندی آیت کر دی طالبان پر انسانی حقوق اور ثقافتی خلاف ورزیاں کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے اس کی ایک مثال سن 2001 میں سامنے آئی جب طالبان نے وستی افغانستان میں معروف بامیان بدھا کے تاریخی مجسمیں تباہ کر دیئے دنیا کی توجہ صحیح معینوں میں طالبان پر اس وقت پڑی جب نیویورک میں نائن الیون کے حملے ہوئے طالبان پر ان حملوں کے سرگناہ اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ کو پناہ دینے کا الزام آئیت کیا گیا سات اکتوبر 2001 کو امریکہ کی سربراہی میں اتحادی ممالک کی افواج نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور دسمبر کے پہلے ہفتے تک طالبان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا اس وقت چین اہم شخصیت کی تلاش میں دنیا کی سب سے بڑی کمپین چلائی گئی لیکن اسامہ بن لادن طالبان کے رہنما ملہ محمد عمر اور دیگر سینئر رہنما بچ نکلنے میں کامیاب رہے اکثر سینئر طالبان کمانڈو نے پاکستان کے شہر کوئٹا میں پناہ لی اور وہاں سے انہوں نے طالبان کو ہدایت دینا شروع کی افغانستان میں گیر ملکی افواج کی تعداد میں اضافے کے باوجود طالبان نے آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول واپس لیا اور پھر اس میں اضافے کرتے گئے یوں ملک کے بیشتر علاقے گیر محفوظ ہو گئے اور ملک میں تشدد دو ہزار ایک کی سطح تک جا پہنچا طالبان نے کابل پر متعدد حملے کیے اور سیپتمبر دو ہزار بارہ میں نیٹو کے کمپین بیسٹین بیس پر بڑا حملہ کیا سن دو ہزار تیرہ میں مذاکرات کے ذریعے امن کے قیام کی امیدیں کچھ دیر کے لیے اس وقت بحال ہوئی تھی جب طالبان نے قطر میں اپنا دفتر کھولا تھا دونوں اطراف موجود ادم اعتماد میں اضافہ ہوتا رہا اور تشدد کا سلسلہ جاری رہا اگس سن دو ہزار پندرہ میں طالبان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے ملہ عمر کی موت کو دو سال تک چھپائے رکھا جن کی وفات اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ایک ہسپتال میں ہوئی تھی اس سے اگلے مہینے طالبان کے مطابق اس نے اپنے ہی مختلف گروہوں کے درمیان ہفتوں پر محیط لڑائی کا خاتمہ کرتے ہوئے نیا رہنمہ چنا ہے یعنی ملہ عمر کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے والے ملہ منصور اس دوران طالبان نے سن دو ہزار ایک میں شکست کے بعد سے پہلی مرتبہ اسٹریٹیجک اہمیت رکھنے والے شہر کندوس کا کنٹرل سمحال لیا ملہ منصور مئی دو ہزار سولہ میں ایک امریکی ڈرون حبلے میں مارے گئے اور ان کے متبادل کی حیثیت سے حیبت اللہ کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا اور وہ آج بھی اس گروپ کے سربراہ ہیں گیر ملکی افواج کی موجودگی اور افغانستان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلحہ کی فرامی پر اربور ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا اور ملک کے دور دراز علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں وہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرتے رہے اور اپنی طاقت میں اصافہ کرتے رہے ملک جن علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں اور وہ زور پکڑتے رہے ان میں جنوب اور جنوب مغربی علاقوں کے علاوہ شمال میں کندھار، ازکان اور زابل کے صوبے شامل ہیں جنوب میں فریاب کی پہاڑیوں شمال مغرب کی پہاڑیوں اور شمال مشرق کے پہاڑیوں میں بھی طالبان کی سرگرمیوں کو نہیں رکا جا سکا ملکی درکڑو عبادی جو مجموعی عبادی کا نفس حصہ ہے وہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں رہتی رہی جہاں طالبان کھلم کھلا موجود تھے اور مسلسل سرکاری فورسز پر حملہ کرتے رہتے تھے دوہزر بیس میں ہونے والے محیدے کے بعد ایک برس تک طالبان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے شہروں اور فوجی چوکیوں پر حملہ کرنے کے بجائے ٹارگٹ کلنگ کا راستہ اپنایا اور افغان سیویلین میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی افغان حکام کی جانب سے بین الاقوامی مدد کے بے گر طالبان کا مقابلہ نہ کر سکنے کے خطشات کے پاوجود امریکہ کے نئے صدر جو بائٹن نے اپریل دو ہزار ایک میں اعلان کیا کہ تمام امریکی افواج افغانستان چھوڑ دیں گی طالبان نے پندرہ آگست تک ملک 34 میں سے 25 سے زیادہ صوبوں کا کنٹرول سمال لیا اور ملک کا کوئی بھی اہم شہر ایسا نہیں جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو اس مرتبہ کی پیش قدمی میں طالبان کی توجہ شمالی افغانستان کے ان علاقوں پر خاص طور پر رہی جو ان کے گجشتہ دور اقتدار میں ان کے زیر اثر نہیں آسکے تھے اور اب گیر ملکی افواج کے انخلاق آغاز کے چند ماہ بعد ہی طالبان نے پھر سے دارالحکومت کابل سم افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ایک مرتبہ پھر افغانستان میں بڑھ سر اقتدار آگئے اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے